بارش کے اندر ہی سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے یہ بہار کی نشانیاں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہلکے ہلکے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں زیو گہرا کاشت کرتے ہیں ان کو ذرات فائدہ ہو گیا ہلکے ہلکی بارش کی بندیں پتوں کے اوپر کیا خوبصورت لگ رہی ہیں بہادر کسان ہے بہادر کسان ہے کیا بات ہے میں انتی بچہ ہے اللہ اسے کامیاب کرے تھوم ماشاءاللہ کتنا زبردست لگایا ہوا ہے بھائی بھائی کر رہا ہے کہ بھائی میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جسی کہ سان بھائی نے تمہار پیارا لگائے ہوئے ہیں لائن کے اوپر تین تین چار 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 چیزیں لگائی ہوئی ہیں اسلام علیکم ایک اور بھلوک کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا بھلوک تو جناب بھارش کے اندر ہی سٹارٹ کرنا پڑ رہا ہے آپ تیکھ سکتے ہیں یار اتنے بادل بادل ہوئے ہیں صبح تقریبا نماز سے پہلے سے ہلکیل کی بارش ہو رہی ہے اور ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہو رہی تھی ہلکیل کی بھندہ بندی تھی یہ تو چلی رہی ہے یار اتنا زبردست پیچھے سے جو ہے نا سینری نظر آ رہی ہے یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں دور ایسے لگتا ہے جیسے دھوند ہو رہی ہے ہلکیل کی بارش ہو رہی ہے صبح سے اس سے ہریالی بھی کتنی کلیر نظر آ رہی ہے آنکھیں ایسے بالکل آنکھوں کو سکون سکون سا مل رہا ہے ابھی تو بارش ہونے کی وجہ سے نا بہت اچھی سی طبیعت ہو رہی ہے بہت اچھا محسوس ہو رہی ہے لیکن اگر بارش ہو جاتی ہے تیز آج تو رات کی تھنڈ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی ابھی پھر بارش اس طرح وقفے وقفے سے جو ہے نا تھوڑ تھوڑی دیر بعد بارش آ رہی ہے ابھی دوبارہ پھر بارش آنا شروع ہو گیا ہے اس سے پہلے کہ مبائل اچھی طرح بھیگ جائے چلتے ہیں نیچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ شہتود کا چھوٹا سا پودہ ہے پر پھالیس کے اوپر لگا ہوا ہے ابھی کچھے کچھے سے ہیں یہ ماشاءاللہ کتنا زبردست ویو ہے اور یہ بہار کی نشانیاں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں الکیل کے پتے نکلنا شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ادھر وہ مرگا بھی ازانے دے رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہ اس ٹائم کی دے رہے ہیں پہلے تو سنا تھا کہ صبح صبح کی ازانے ہوتی ہیں اب یہ بس سارا دن یہی کام ہوتا ہے انہیں بھی یہ دیکھیں اس ٹائم منگری کی فصل ہے تقریباً یہ پک چلی ہے یہ دیکھیں کافی زیادہ جو ہے نا دانیں اس کے اندر بڑے بڑے سو گئے ہیں اب یہ پک گئی ہے اب اس کو کاٹ دیں گے ویسے یہ ہے کہ اس دفعہ جنہوں نے سبزی وغیرہ لگائی تھی ان کا کافی فائدہ ہو گیا تھا ریٹ وغیرہ سبزی کے کافی بہتر انہیں ملے ہیں تو کسانوں کو اسے لحاظ سے نا جنہوں نے سبزی وغیرہ کاشت کرتے ہیں ان کو ذرا فائدہ ہو گیا کہ ان کو منڈی کے اندر ریٹ اچھا مل گیا ہلکی ہلکی بارش کی بندیں پتوں کے اوپر کیا خوبصورت لگ رہی ہیں اسی طرح سارے ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے ایسے جیسے ہر پودے کے اندر جان آگئی ہے بارش کی وجہ سے تو جناب اس ٹائم ہلکی ہلکی دھوپ نکلنا شروع ہو گیا صبح سے بارش بارش سی ہو رہی تھی لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ بادل روان نہ ہوں گے دھوپ نکلے گی تیز دھوپ لگ ایسے ہی رہا ہے باقی دیکھتے ہیں اللہ کے کام ہے سارے آج دھوپ نکلتی ہے یا نہیں نکلتی اور یہ جناب بھائی جان گھاس ہوگیرہ بھی لے ہیں صبح ٹائم سے چلے گئے تھے بارش کے اندر ہی اسی وجہ سے کہ اگر زیادہ ہو گئی تو پھر بھی جانا تو ہے ہی ہے ہاں جی عمران صاحب لے آئے ہو نظیمی داروں نے اپنے کھیتوں کے اندر جو پودے لگانا شروع کر دی ہیں کہ اس موسم کے اندر اچھے چل جاتے ہیں یہ اور جیسے یہ لگائے جا رہے ہیں یہ لگائے ہیں آج ہی لگائے ہیں سیمبل وغیرہ ہمارے علاقے کے اندر زیادہ یہ ہی لگتا ہے سفیدہ وغیرہ تو لگاتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں دوسرے پودے بہت کم ہیں زیادہ ہی سیمبل کو ہی کاشت کرتے ہیں یہ بھائی ماشاءاللہ پودہ لگانے کے لیے مٹی سی نکال رہے ہیں اندر سے ابھی اس میں پودے لگا رہے ہیں یہاں پہ بہادر کسان ہے بہادر کسان ہے کیا بات ہے میں انتی بچہ ہے اللہ اسے کامیاب کرے یہ دیکھیں یہ اتنا سا پورسیجر ہے پہلے مٹی نکالیں اور بعد میں پودہ رکھ کے اوپر دوبارہ بھٹی ڈالنے تقریباً تین سے چار منٹ لگتے ہیں کہ اوپر اگر ہم بھی تھوڑی سی کوشش کریں کہ اس طرح اپنے کھیتوں کے اندر یا جہاں پہ پودے نہیں ہیں گرینری نہیں ہیں وہاں پہ اس طرح لگائیں تو اسے یہ ہے کہ پولوشن وغیرہ بھی کم ہو جائے گی اور انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں اس ٹائم کسان اپنے پاس کو کھاٹ کے اور چاچا سنا یہ آلے وہاں ہے شکر اللہ الحمدللہ وہ لے آئے اوپر ٹھے کٹ گھٹ لے زبردست یہ صبح صبح نکل آتے ہیں اس ٹائم دو تین کھنٹے لگتے ہیں کٹ کے سمیدارہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے بے جان صبح صبح اٹھ کے نماز کے بعد دودھ وغیرہ نکال کے ناشتہ وغیرہ کر کے اپنا جو بھی ریڑی وغیرہ ہے جو بھی اسے لے کے جانا گھاس چارہ کٹنا تو واپس آ جانا اس ٹائم گیارہ بجے سڑے گیارہ بجے بارہ بجے تک واپس آ جانا پھر اسے آ کے اس میں کترنا اور پھر دوبارہ ڈالنا سارا دن کا اس کے پر بقاعدہ ایک ہم بھی لوگ کریں گے کہ کسان کی کسان کا پورا دن کیسے گزرتا ہے ابھی اس ٹائم تک میں نے جتنے بھی لوگوں کو دیکھ ہے جو صبح بارش میں ہی ظاہری بات ہے بینسوں کے لیے آپ نے لے کر جانا ہی جانا بارش ہو کچھ بھی ہو عید ہو خوشی گمی کچھ بھی ہو نا آپ نے ان کے لیے چارہ لے کر ہی جانا ہے یہاں سے تو کسان کا بہت رول ہے اس پاکستان کے اندر ایسے نہیں کہا جاتا کہ کسان ریڑ کی ہڑی ہیں لیکن ان کے ساتھ اس طرح جو ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سلوک بہتر نہیں ہوتا یہ لوگ محنت بھی کرتے ہیں اپنی محنت کر کر کماتے ہیں ملک کو چلاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بیچارے مہیوس رہتے ہیں پانی پیلیں یہاں تھوڑی پیاس سی لگ رہی ہے کپی دیر سے کھٹوں کی طرف نکلے ہوئے ہیں تازہ پانی تازہ ہوا تازہ پانی تازہ دودھ یہی تو گاؤں کی رونک ہے یہی بہا رہے ہیں یہ ماشاءاللہ کسی کے سان بھائی نے ٹوماتر و گیرہ لگائے ہوئے ہیں اس کے پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے شاپ پر ہے یہ تاکہ گھاس و گیرہ نہ آئے اس وجہ سے صرف اس کے اندر اتنا سا ہول ہوتا ہے جہاں پہ اس کا بیج لگ سکے پودا نکل سکے اتنا سا باقی سارا کور ہوتا ہے ساری جتنی بھی یہ لائنیں ہیں کھیلیں بنائی ہوئے ہیں ان کے اوپر اس طرح کیا ہوا ہے تاکہ گھاس و گیرہ سے بچے رہیں اس سے آگے والی سائیڈ پہ مرچیں پیاس و گیرہ لگے ہوئے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس کنڈیشن میں یہ یہاں پہ پیاز لگا ہوا ہے ماشاءاللہ بالکل اوپر چوٹی سی کے اوپر لگاتے ہیں یہ کیا ہے مرچیں یہ مرچوں کا پودا ہے یہ اوپر بینڈی لگائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ کیسی ٹیکنیک کے ساتھ کام کیا ہوا ہے ایک ایک اس کے اندر مرچیں بھی ہیں یہ دیکھیں یہ مرچ کا پودا یہ پیاز اور اوپر وہ بینڈی لگائی ہوئی ہے یہ ایک ایک لائن کے اوپر تین تین چار چار چیزیں لگائی ہوئی ہیں تھوم ماشاءاللہ کتنا زبردست لگایا ہوئا ہے اس کے اوپر محنت بھی اچھی خاصی کی ہوئی ہے گاس و گیرہ بھی نہیں ہے اچھی خاصی گوڑی و گیرہ کی ہوئی ہے مولی لگی ہوئی ہے یہ کیا لگایا ہوئی ہے میتھی 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 بیجی ہوئی ہے فریش چیزیں ہیں بھے جان یہاں سے پا لگ ہو گیا رہا یہی تو خسن ہے گاؤں کا فریش چیزیں ملتی ہیں کم از کم یہ فائدہ تو ہے یہ بات ماننی پڑے گی ہر کسی کو چیزیں خالی سے ہیں یہاں پہ لوگ بھی خالی سے ہیں چیزیں بھی خالی سے ہیں جامون کا درخت تو بھی بلکل خالی خالی ہے دور سے بائے بائے کر رہا ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بلکل خالی ہوں تو جناب آج کے بھی لوگ کو یہاں پینڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں آپ کی بھیر ساری محبتوں کا بہت شکریہ آپ جس طرح سپورٹ دے رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو آج کا بھی لوگ اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے بھی لوگ میں تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ